شادی حال کھلیں گے اور دیم مارا ساڑھے چار وہاں غلامی رسول کہاں چلی گئی جہاں جائنٹ سسٹم شروع ہو جائے گا اور تیری کو میں دیکھوں گا میری کو تُو دیکھے گا وہاں غلامی رسول یاد نہیں دولہ آکے بیٹھا ہوا ہے دولن نہیں آئی اور نکاح پڑھاؤ ابھی دولن بیوٹی بولر سے آ رہی ہیں جو پچاس روپیہ لال جوڑا پہننے میں بیوٹی بولر میں پچاس ہزار خرچ کروا دیں وہ تیرے گھر میں آ کے تیری نسل کو بچائے گی بیڑا غرق کر کے رکھے گی شادی کی تاریخ دے دو جی آجی بیوٹی بولر میں بھی تاریخ نہیں ملی وہاں سے تاریخ ڈیسائیڈ ہوگی ابھی حال میں ہمیں جگہ نہیں نا جی بڑے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں ابھی حال میں جگہ نہیں ملی اس کے اوپر ہے حال میں بکی ہو گئی تو ٹھیک ہے فرمایا کھلا حال میں پلا حال میں گلی کوچوں میں ٹینٹ لگا جو تیرا دی چائل تضام کر لیکن بیٹی کو گھر کی چوکٹ سے رخصت کر پلے باندھ لو میرے بزرگوں میرے جوانوں اس بات کو فرمایا بیٹی کو دروازے سے رخصت کرو گے جس چوکٹ پکو پار کر کے باپ کے سینے سے لگ کر اممہ کی دعائیں لے کے نکلے گی تمہیں کیا پتا اس وقان میں کتنی مرد با قرآن پاک پڑا ہوگا کتنی نمازیں پڑی ہوں گی کتنے سالے تکا بیٹھی ہوگی کتنی سلات و تصمیع پڑی ہوگی سبے قدر سبے برات کی راتوں میں کتنی اللہ لگی ہوگی رب کعبہ کی قسم ہے جب بیوٹی پالر سے سج کر ساتھی حال سے دولن بن کے جائے گی کتنے بدنگاہوں کی لانت لے کے جائے گی اور جب اپنے گھر سے دولن بت کے جائے گی پتہ نہیں قرآن کا اپنے گھر سے کتنا فیض اپنی چھولی میں لے کے جائے گی شاید میری باتوں کا آپ غلط مطلب لو حالات ہے مجبوری ہے لیکن مجبوری کیا کہے کہ رسول اللہ کی طریقوں کا دامن چھوڑ دے یا مجبوری نہیں دیکھی جاتی بدر کا میدان ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عمر بتا جو کہتی ہو کہ آئین کا کیا کریں اور بدر کا میدان ہے کمسان کی لڑائی ہے کافروں مسلمانوں کی دلواریں آپس میں ٹکرا رہی ہیں ایک آدمی کو حضرت عمر نے کندے سے پکڑکا ہے اس کے مو پر ہاتھ کے مکے بنا بنا کے مار رہے ہیں امام الانبیاء محبوب کبریہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے دیکھا فرما عمر تجھے نظر نہیں آرہا یہ تیرا مامو ہے حضرت عمر نے زوردار چماتا مو پر مارا اپنے مامو کے کہ کملی والی جب تک کلمہ نہیں پڑا تھا یہ میری ماں جایا تھا اب کلمہ پڑھ لیا جو تیرا وہ میرا جو تیرا نہیں وہ میرا کوئی نہیں شدیق اکبر بیٹے کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں بیٹا ہستا ہستا شدیق اکبر کی طرف دیکھتا ہے کہتا ابباجان آج جو جی رہے جو ساسے لے رہے یہ میری بخشی سے ہے ابباجان یہ جان یہ ساسے میری بخشی ہوئی ہیں پدر کا میدان تھا لڑتے لڑتے تو میری تلوار کی زد میں آ گیا اور میرے ابباجان میرے تلوار کی دھار اٹھا لی اس لیے تو میرا ابباجان ہے شدیق نے ٹکڑا چھوڑ دیا مو سے لکمہ نکال دیا ہوگا اور اٹھے اپنی تلوار نے ہاں سے باہر نکالی کہا اے میرے بچے خدا کا شکر کر تو میری تلوار کی زد میں نہیں آیا اگر تو میری تلوار کی دھار کے نیچے آتا اللہ کی عزت کی قسم ہے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا محمد کا دشمن سمجھ کے تیرا سر جدا کر دیتا کسی دعوت پر جا رہے ہوتے ہو سوٹڈ بوڈی ہوڑ کے جا رہے ہو جتوں پہ پالی سے کپڑوں پیستری خوشبویں لگا کے جا رہے ہو تجھے گلی والا مکان والا دکان والا ریڈی والا سابڑی والا ان جانا جانا ہر پوچھے گا کہاں چلے کہاں چلے کہے گا فلانی جگہ جا رہا ہو فلانی جگہ جا رہا ہو کوئی کہے گا خیری جاؤ خیری واپس آؤ کوئی کہے گا جاؤ اللہ کی حفاظت میں جاؤ خیامت کا دن ہوگا میرے عزیزوں حوزہ کوسر پہ جائیں گے صدیق عمر عثمان علی کربلا کا شہ سوار حسین رضی اللہ عنہ اور لٹ پٹ کے آنے والی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ بات مات الزارہ اپنے بچوں کو گودی میں قرآن کی لوری دینے والی اگر مسجد کے امام سے عبدالحلال سے متولی سے التضامیاں سے نمازیوں معزل سے آپ سے میرے سے پوچھ لیا کہاں چلے کہاں چلے ہم نے کہہ دیا تیرے نانے کے روح تیرے نانے کے حوزہ کوسر پہ جا رہے اگر اللہ کی عزت کی قصب حسین بائیں پھلا کے کھڑا ہو گیا اور کہے گا شرم نہیں آتی قول تیرا کچھ اور تھا فیل تیرا کچھ اور تھا اگر نانے کے حوزہ کوسر کیا پہلا اتنا سستہ ہے کہ تجھے مل جائے تو پھر مجھے کربلا میں جانے کی ضرورت کیا تھی اگر تیرا میرا نظریہ یہ ہے کہ سرکار قبر میں آئیں گے اور کہیں گے سے چھوڑ دو یہ تو میرا ہے اگر تیرا میرا نظریہ یہ ہے قیامت کے دن حضور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے تو مجھے بتاؤ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھتے پڑھتے کیوں گر گئی حضرت علی نے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا کہ فاطمہ کیا بات ہے روکے کہنے لگے لی چار دن ہو گئے حلق سے نیچے ٹکڑا روٹی کا نگیا اتنی کمزوری ہے میرے سے مسلح پہ نہیں کھڑا ہو جا رہا اگر بیوٹی پالر میں بال کٹوانے بر شلوار ٹکڑوں سے اونچی گلہ کھلا ہوا اللہ اکبر کلی جہاز کے اندر سار ستر سال کی عمر پڑھتا کوئی نہیں سینہ تان کے کھڑی تھی پتہ نہیں میں سے کتنی مرد با موں سے استغفار نکلا میں نے کہا جب ایسی ایسی مردودنیاں جب اللہ اکبر اپنے سر کا پردہ اتار کے آئیں گی پھر پی آئیے ہو یا اے بلوے رو یا سرین نہ ہو خدا کی قسم ہواوں میں عزرائیل آ کے گرفت کرے گا فضاؤں میں کرے گا ترینوں میں کرے گا تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ایک اور سر سے دپٹہ اتار دے ساری کائنات پر خدا کی لانت لانے کے لئے کافی ہوتی ہے اور ایک اورت سر کے بالوں کو دپٹے سے چھپا لے اس ایک اورت کی وجہ سے اللہ پوری کائنات پر رحمت برسا دیتا ہے آٹھ مارچ کو دو سال پہلے ایک نعرہ لگا تھا میری مرضی میرا جسم شاید میرے موبائل میں کلپ موجود ہو ڈولک کی تھاپ پر ہوا کی بیٹی کہنی تھی نبی کی امت یا کلمہ پڑھنے والی کہتی تھی اللہ تو بھی سن لے میری مرضی رسول لو تم بھی سن لے میری مرضی ولیو تم بھی سن لے میری مرضی میرے ماں باپ بہن بھائی سن لے میری مرضی اللہ نے کہا اے کتی کسی اور کو کہے مجھے نہ کہے تو کہتی ہے سر پہ دپٹہ نہیں لوں گی اگر میں اپنی آئی پہ آ گیا تو پندرہ دل کے اندر ماس کی صورت میں تمہارے مردوں کو برکے نہ پہنا دوں تو مجھے خدا نہ کہنا ایک عورت کی بکواس پر مسجدے بل مدرسے بل خان کائے بل درسو تدریز کے سلسلے بل مارکیٹے بل اے لوگو کتنا بڑا ظلم ہے ہم نے رو رو کے اپنی مارکیٹے تو کھلوا لی رو رو کے کمبہ دے خضرہ کا دروازہ نہیں کھلوایا ہے ہمیں ضرورتی کوئی نہیں چائے کے ہوتل ہم نے رو رو کے کھلوا لیے بیت اللہ کا تواف اپنے حق میں قبول نہیں کیا ہے ہمارے سے بڑا بدنصیب کون ہوگا امن کی جگہوں کو اللہ نے ہمارے سے چھین لیا شر البلدان اسواق وہاں قوم کی بدترین جگہ بزار ہیں فرمایا اوہ لوگو ہاتھ جوڑتا ہوں بزاروں سے جلدی جلدی گھر آیا کرو اگر شیطان والی جگہ پر اسرائیل نے آکے منڈی توڑ کے رکھ دی مجھے بتاؤ مرنے کے بعد کہاں لے کے جائے گا آج مکہ مسجر والو میں اس موضوع کو تھوڑا سا دھائیں لے کے جاؤں اور آپ سے عرض کرتا ہوں سلیپنگ روم میں بیڈ روم میں ڈائننگ ہال میں ڈرائنگ روم میں حتیٰ کہ میرے عزیزو لان کے اندر اتنی تنی بڑی سکرینی ٹی وی کی لگی ہیں خدارہ خدارہ جس کمرے میں سوتے ہو اس کمرے میں تو ٹی وی نہ لگوا ہو میرے عزیزو کیا خیال ہے پچاس پچاس ہزار کا موبائل ہے بٹن دمانے کی دیر ہے پوری دنیا کی بے حیائی تمہارے سامنے آ جائے گی وہ تمہاری جیم میں ہو اور ٹی وی کا رومور تمہارے سرانے میرے پڑھا ہو اور سامنے چھپنیچ کی سکرین ہو اس حالت میں ملک الموت لینے کے لئے آ گیا بتاؤ دنیا کے اندر اتنی نہوستے دے کے مرنے کے بعد آپ کو مجھے کہاں لے کے جائے گا شکر کرو اللہ کا ہمارے پنجاب میں پھر بھی ایک رسم ہے یا رواج ہے کہ مرنے کے بعد وارس مرنے کے بعد بیٹے مرنے کے بعد بھائی بھائی اپنے باپ کو اپنے بھائی کو غسل دیتے ہیں کراچی میں تو جگہ ہی کوئی نہیں پتہ نہیں کیسے نہلایا کیسے پھنایا پتہ نہیں کس کی زکاة کا کفن دے دیا دعا کرو اللہ سے دعا کرو بیٹا کمانے والا ہو مرنے کے بعد مجھے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنائے اور لوگوں ہماری بے ہیسی کی وجہ سے کراچی میں جب تک پیسے نہ دیا جائیں چھت چھپانے کے لئے سر چھپانے کے لئے مکان کے لئے پیسوں کی ضرورت تھی اب تو اپنا آپ قبر میں دبانے کے لئے بھی جب تک کسی کے پاس اے لوگوں میں نے ایک باپ کو کہتے ہیں سنا اللہ کرے موت نہ ہے میں نے اپنی بچیوں کو بیانا ہے مولین صاحب بچی کے سادھی پر اتنا خرچہ نہیں آتا جتنا قبر کے لئے کراچی میں خرچہ آتا ہے